ہم نے اقصر لوگوں کو ائرپرین کی سیف لینڈنگ پر پائلٹ کے لیے کلیپ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا بات سم ٹائمز پائلٹ سچ میں داد کے مستحق ہوتے ہیں جی ہاں جب بات ہو دنیا کے ایسے خطرناف سرین ائرپورٹس کی جہاں پر لینڈنگ تو دور اس کا خیال بھی کمزور دل لوگوں کے پسینے شڑا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر یقین نہ آئے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم اس ویڈیو میں ایسے تھرٹین خطرناک ترین ائرپورٹس کے بارے میں بات کریں گے یہاں لینڈنگ کا خیال پسینجرز کو تو چھوڑیں پائلٹس تک کے ہوش اڑا دیتا ہے تم لوگ میری بات کیوں مال ہوگے خود تیکھڑا چلیئے شروع کرتے ہیں آئیس رنوے انٹارک ٹکا نہ حقیقت یہ کوئی ائرپورٹ نہیں بلکہ اس برفانی بریاز میں فلائٹس کے اترنے کے لیے مجود تین رنوے میں سے ایک ہے اور یہاں زیادہ بڑے پلینز کا اترنا ممکن نہیں خاص طور پر سمر سیزن میں جب یہ رنوے پگھلنے لگتا ہے باٹ سردیوں میں یہ کنکریٹ کی طرح سخت ہوتا ہے اگر پلینز کے سلپ ہونے کا خطرہ پھر بھی موجود رہتا ہے جس کی اینڈنگ ہیپی ہونے کی بجائے کسی برفانی کھائی میں بھی ہو سکتی ہے پرینسز جولیانا انٹرنیشنل ائرپورٹ سینٹ مارٹن کیربین کے خطے پر واقعی اس آئی لینڈ کا انٹرنیشنل ائرپورٹ پسنجرز کی بجائے وہاں کی ساحل پر موجود افراد کیلئے زیادہ خوف نگ ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ اس کی شارٹ رانوے کی اینڈنگ بیچ پر ہونا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر کوئی فلائٹ بہت نیچے پرواز کرے تو ساحل پر موجود افراد طفانی ہواوں اور تیز آواز سے گھبرا کر اپنا دل سکھام لیتے ہیں بھوٹان انٹرنیشنل ائرپورٹ بھوٹان کا واحد انٹرنیشنل ائرپورٹ جو سطح سمندر سے 7333 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ اردگرد سے کوہ ہماریہ کی چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے جن کی ایوریج ہائیڈ 16,000 فٹ ہے اس ائرپورٹ پر لینڈنگ اتنی خطرناک ہے کہ چند اتہائی ایکسپارٹ پائلٹس کو ہی یہاں اترنے کا اہل سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی غلطی کا نتیجہ سیدھا پہاڑیوں سے جا ٹکرانا ہے بھوٹان ائرپورٹ سکوٹ لینڈ یہ کسی کھائی کے کنارے تو واقع نہیں بٹ اگر آپ یہاں جانے کے خواہش بند ہیں تو وہاں ہوا کے رخ کی نشاندہی کے لیے موجود ونڈ سوک پر ضرور نظر رکھیں کیونکہ یہاں کا رنوے اکثر سمندر میں ڈوبا رہتا ہے اور اکثر یہاں فلائٹس کے اترنے کے لیے کئی کئی دن کا انتظار کرنا پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کا واحد بیچ ائرپورٹ بھی کہا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ڈبل مزہ یعنی فضائی سفر کے ساتھ بحری سفر بلکل فری یوناکو ایروسکین ائرپورٹ ان کیربین کیربین کے جزیر سبا میں واقع اس ائرپورٹ کا رنوے دنیا کا ساب سے چھوٹا رنوے ہے یعنی فور ہنڈرڈ میٹر سے بھی کم اور اس کے اندر پلین کے نار رکھنے کا مطلب سیدھا سمندر میں گھوتا ہے یہاں صرف چھوٹے پلین ہی قریبی جزیروں سے اترتے ہیں مگر انہیں بھی کافی مشکلات کے سامنا ہوتا ہے یہ رنوے ایک پہاری کے کارنر میں واقع ہے جس کی وجہ سے یہاں اکثر افراد تیارے کے بجائے کسی کشتی کے ذریعے آنا پسند کرتے ہیں اگلہ اپسوٹ نرسارسوک ائرپورٹ ان گرین لینڈ ایک تانگ کھائی میں گھرا ہوا گرین لینڈ کا نرسارسوک ائرپورٹ جس میں سمندری تند و تیز ہوایں عام سی بات ہیں جبکہ یہاں لینڈنگ اور ٹیک آف اتنا ڈیفکلٹ کام ہے کہ ایسا صرف ڈے ٹائم میں ہی کرنے کی اجازت ہوتی ہے پائلٹس کو بھی یہاں اترنے سے پہلے ایک نائنٹی ڈگری کا ٹارن لے کا رنوے پر آنا ہوتا ہے اور اگر تیز ہوا چال رہی ہو تو یہ کام بہت زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے جبکہ گلیشیرز کے گرنے کا خطرہ الگ سے ہوتا ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں جبرالٹن انٹرنیشنل ائرپورٹ ائرپورٹ کے رنوے پر گاڑی چلانا عام طور پر ایکشن موویز میں ہی دیکھا گیا ہے عام شہریوں کے لئے رنوے پر گاڑی چلانا کافی غیر ضروری اور اکثر غیر قرونی سمجھا جاتا ہے لیکن ایک سیکنڈ لیکن ریالتی میں بھی ایک ایسا ائرپورٹ موجود ہے جہاں ایک ہائیوے ائرپورٹ کے رنوے کو کراس کرتی ہوئی گزرتی ہے سپین کے بارٹر کے ساتھ چلتے ہوئے یہ مصروف ترین ہائیوے ونسٹن کرچل ایوینیو ہے جو رنوے کی رائٹ سائیڈ سے کٹ کرتا ہے اس لئے جبرالتر ائرپورٹ دنیا کا واحد کمرشل ائرپورٹ ہے جس کے رنوے سے ایک ہائیوے گزرتی ہے فلائٹس اور سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کو ایکسیجنٹ سے بچانے کے لئے لینڈنگ یا ٹیک آف کے دوران ہائیوے پر ٹریفک دس منٹ کے لئے بند کر دی جاتی ہے میڈیرہ ائرپورٹ ان پرتگال پرتگیزی جزیرہ میڈیرہ میں فلائٹ کی لینڈنگ کسی ایکسپائٹ سے ایکسپائٹ پائلٹ کو بھی نروس کر دیتی ہے کیونکہ لاسٹ وفٹی ائرپورٹ اپنے چھوٹے سے رنوے پر پائلٹس کی مہارت کا امتحان لے رہا ہے آس طور پر بڑے پلینز کے لئے تو ایک کلومیٹر سے بھی چھوٹے رنوے پر اترنا کسی چیلنج سے کم نہیں آس طور پر اس وقت جب رنوے کا اینڈ سمندر میں جا کر ہوتا ہو اور مشکل میں مزید اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ رنوے پلین یا سٹریٹ ہونے کی مجھے سلوپ کی شکل میں ہے جس کی وجہ سے پلینز کی سپیڈ کو کنٹرول میں رکھنا آسان ثابت نہیں ہوتا سعود افریقہ کے کنٹری لیس اوتھو میں واقعی میٹیکن ائر سٹریپ کا رنوے جسٹ سرٹین ہنڈرڈ فٹ لمبا ہے اصل خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں ٹو تھاؤزن فٹ گہری کھائی ہے یہاں سے ٹیک آف کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پرندے کو گھونسلے سے نیچے پھینک دیا جائے اور اڑنے کا حکم دیا جائے اور پھر پر نہ پھر پھڑانے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ تو آپ جانتے ہی ہیں سمجھ رہو سمجھ رہو اس ائرپورٹ کو اکثر چیارٹی آرگرانزیشن اور ڈاکٹرز علاقے کے دور دراز دیاتوں تک پہنچنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اسے دنیا کا خوفناک ترین رنوے قرار دیا جاتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے دنیا کے پہلے کلائمبر کے نام پر رکھی جانے والی اس ائرپورٹ کو دنیا کا خطرناک ترین ائرپورٹ بھی سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ بھی بہت سادہ ہے وہ یہ ہے کہ سی لیور سے 2800 میٹر ہائٹ پر واقعی اس ائرپورٹ کی لیننگ سٹریپ بس 1500 میٹر ہی لمبی ہے اور اس کی اینڈنگ بھی ایک گہری کھائی پر ہوتی ہے اب اگر وہاں لیننگ کے دوران کوئی پائلٹ حاضر دماغی کا مظاہرہ نہ کرے تو پسنجر چیزیں 2000 فٹ گہری وادی میں جا گریں گے اور یہ خیال ہی یہاں آنے والے مسافروں اور پائلٹس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے کارچویل ائرپورٹ ان فرانس برف میں شوپے ہوئے اس ائرپورٹ میں پلین کی لیننگ کسی چیلنج سے کم نہیں کیونکہ یہ رنوے سیدھا ہونے کی بجائے اپورڈ سلوپنگ رنوے ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سلوپ پر واقعی اس رنوے کا اینڈ ایک موڈ پر ہوتا ہے یہاں پلین کو نہ موڈنے کا ندیجہ کسی کھائی میں جانے کی صورت میں نکل سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ رنوے پائلٹس کی ناروچی ساتھ کھیلتا ہے یہاں پائلٹ کو لینڈ کرنے سے پہلے ایک سپیشل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے اب ہی اسے یہاں پلین لینڈ کرنے کی پرمیشن مل پاتی ہے کیوٹو ائرپورٹ ان ایکواڈور دنیا کے موسٹ ایکٹیو والکینوز کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے سی لیول سے نانٹی 350 فٹ ہائی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا بچوں کا کھیل نہیں یہ دنیا کے سب سے مشکل چیلنج سمجھ جانے والے رنویز میں سے ایک ہے جس کی وجہ آس پاس کنجان عبادی اور انتہائی تانگ اینگل سے لینڈنگ کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں لینڈنگ کے دوران اب تک کئی ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں گلگت بلتستان کے ریجن میں واقعے گلگت انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں انچے پہاڑوں کے درمیان میں واقعے اس ائرپورٹ کا رنوی شارٹ بٹ سلوپنگ رنوی ہے جس کی وجہ سے یہاں بوئنگ 737 اور چھوٹے سائز کی جیٹس بھی اپریٹ نہیں کر سکتے اس وقت صرف پی آئیے کی طرف سے ایٹی آر فورٹی ٹو پلین کو یہاں یوز کیا جاتا ہے